ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں ڈیزائن دار بازو جو یہ ہاپ بازو ہے تو دوستو اس میں میں ڈیزائن ڈالنے والا ہوں تو چلیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کی ہو تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کا نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں دوستو ہمیں یہاں پر اپنا اس کو اس طرح سے راؤن ڈے دینا ہے اس پرکار اس پرکار جو یہاں سے ہمیں گرپ رکھنا ہے کم سے گم ڈیر ڈینج کا اور اسے ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح دوستو ہم نے اس طرح اس میں کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کرنے بعد ہم اس طرح نشان لگے ہم نے اُلٹے سیدھے کے اور اس میں ہم لکھا لیں گے اپنی پائپین اس طرح ہم اور اپنی پائپین کاٹ لیں گے اس پرکار اور اس طرح ہم اپنی پائپین کو یہاں سے سیدھا کریں گے اور سیدھا سیدھا کرنے کے بعد ہم اس طرح ڈبل کرنے کے بعد اس میں یہاں لگا دیں گے اس پرکار اس طرح ہم اسے جبائی پیس رکھنا ہے تو دوستو ہماری پائپین یہاں تک لگ چکی ہے اب ہم اس میں اپنے اس طرح ناکھون لگا لیں گے اس پرکار اور ناکھون لگانے کے بعد اس طرح ہم اپنی پائپین لکھا لیں گے اور پائپین کی جڑھ میں لگا دیں گے سلائی موسیقی 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 اسی پرکار ہم اس میں پائے پین لکار لیں گے تو دوستو ہم نے اپنی پائے پین لکار لی ہے دونوں پیس میں اس طرح اب ہمیں اس کے بیچ میں اپنے دو پیس لگانا ہے تو چلی ہم اپنے دو پیس کٹنگ کرتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنے کے دو پیس کٹنگ کر لی ہے ایک برابر جن کی چوڑائی ہے تین انچ اور لمبائی ہے چار انچ تو اس طرح سے ہم ان کو کٹ کر لیں گے اس پرکار اور کٹ کرنے کے بعد میں ہم اس پر لگا لیں گے اس پرکار بھگرمی کنار پر لگا لیں گے سلایی موسیقی دوستو ہم نے اپنا کپڑا کٹ کر لیا ہے اب ہمیں اس سیڈ میں بھی ہم نے اس طرف کپڑا لگا لیا اس سیڈ میں بھی ہم نے اپنا کپڑا لگانا ہے اس پرکار رکھیں اور اپنا کپڑا لگا لینا دوستو ہم نے اپنی پائپن کے کٹ کر لیا اور یہاں ایک سیڈ سے ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے اب اس طرح سے ہم اس کو اپنی پائپن کو رکھیں گے رکھنے کے بعد میں یہاں سے لگا دیں گے سلائی جس میں چوڑی ہمیں لکالنا ہے پائپن اتنا لے لیں گے بس میں دباؤ اس طرح سلائی لگا دیں گے تو دوستو اسی پرکار ہمیں اس میں اپنی پائپن لکال لینا ہے اور پائپن ہم نے لکال لی ہے اپنا ایشٹرہ کپڑا یہاں کر دیں گے کٹ اور ایشٹرہ کپڑا کٹ کرنے کے بعد میں اس طرح ہم پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد میں اس طرح ناخون لگانے کے بعد اور اس طرح ہم پائپن اپنی لکال کے اور پائپن کی جڑ میں لگا دیں گے سلائی اس پرکار اسی پرکار ہم اپنے اس پیس میں لکال لیں گے پائپن تو دوستو ہماری دونوں پیس میں لکال چکی ہے پائپن ایشٹرہ کپڑا ہم یہاں کر کٹ کر لیں گے تو دوستو ہم نے یہ دو ہمارے پیس ہیں دونوں پر ہمیں لکال لی ہے پائپن اس کو خریب پون انچ یہاں سے نیچے والے پیس کو بڑھتی رکھیں گے اس پیس سے اور رکھنے کے بعد میں اس طرح یہاں سے لگا دیں گے ایک سلائی اور دونوں کر لیں گے ٹچ اس طرح اور ٹچ کرنے کے بعد میں یہاں سے لگا دیں گے ایک سلائی اس کو بھی ٹچ کر لیں گے اب ہمیں اپنے بازو اٹھانا ہے اور بازو اس پر رکھ دینا ہے اس پرکار دوسرا پیس بھی ہمیں اس طرح رکھ دینا ہے اور اس کو اس طرح یہاں ٹچ کر لیں گے بی سینٹر میں اور ٹچ کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے اس کو برابر ملا دینا ہے اس پرکار اس کا گیپ پورا رکھنا ہے اور اس کی جڑمل آرنگ ہے پائپن کی جڑمل آرنگ ہم سلائی اس طرح تو ہماری اس میں پائپن کی جڑمل لگ چکی ہے سلائی ہم نے اپنے پیس کو روک لی آئے اسی پرکار اس والے پیس کو ہم روک لیں گے اس طرح اور یہ ایشٹرہ کپنا ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں پر آکے ہمارے ڈیزائن ہو چکا ہے کمپلیٹ ہم نے اس میں لگا رکھا ایک بٹن آپ کو ہمارے ڈیزائن کیسا لگا پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور دوستو آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں جس سے کل کو کوئی بھی ویڈیو ہمارے چینل پر کریں اپلوڈ تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو آئیکن پر کلک کریں آئیکن پر کلک کریں